بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اس میں محمد جہانگیر میڈیکل ہیلتھ ٹیکنالوجیسٹ اور فارماسیسٹ جی آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ہیلتھ ہی لائک سٹائل کے بارے میں کہ بچوں کا سر بنانا اور اس کے نقصانات جیسے ہی آپ ماں بنے گی آپ کی امی ساس خالہ پھپھو تائی چاچی اور ہر رشتہ دار خاتون آپ کو ایک مشورہ ضرور دے گی اور وہ ہے بچے کا سر کیسے بنایا جائے ان مشوروں میں بچے کے سر کو آگے پیچھے سے دبانا بچے کے سر کے نیچے گتہ لکڑی پلیٹ یا کوئی سخص چیز رکھنا بچے جو کہ اب بڑا ہو چکا ہوگا کا سر آپ ایک بار غور سے دیکھیں اس کا سر پیچھے سے سیدھا ہوگا جیسے اس تصویر میں دکھایا گیا ہے جو کہ بلکل بھی نارمل نہیں ہے سر کا اس طرح سیدھا ہو جانا فلیٹ ہیٹ سینڈروم کہلاتا ہے جو کہ پاکستانی ماں کے مطابق ایک اچیومنٹ ہے دراصل ایک ایب نارمل کنڈیشن ہے سر کی ایک سطح کو بلکل سیدھا کر دینا اور ہڈی کی سخت کو تبدیل کر دینا سراسر غلط ہے فلیٹ ہیٹ سینڈروم کے بچوں میں باریکی کے کام یعنی فائن موٹر سکل یا زبان کا استعمال یعنی لینگویڈ ڈیولپمنٹ میں کمی آ سکتی ہے سب میں نہیں ہوتا لیکن ایسا ہونا ممکن ہے اور ایسے بہت سے کیسز رپورٹ بھی ہوئے ہیں تو پھر سر بنانے کے لیے کیا کرنا چاہیے تو اس کا جواب یہ ہے کہ بچے کو سکون سے جینے دیں کچھ بھی مت کریں بچے کو کبھی کروٹ اور کبھی سیدھا سلائیں سر کو ایک جگہ پر فکس نہ رکھیں تاکہ وہ کسی بھی جگہ سے فلیڈ نہ ہو جائے اور سر کی ہڈی کو اپنی اصلی شکل اختیار کرنے دیں جو کہ گول ہے اور سر بنانے کا مشورہ دینے والوں کا مشورہ ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال لیں مزید اس طرح کی انفارمیٹی ویڈیوز کے لیے ارحم کا یوٹیوب چینل لائک کریں سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹی ویڈیوز آپ کی طرف پہنچتی رہیں تب تک کے لیے اجازت دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ